الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی عبادہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن آیات کے شان نزول انشاء اللہ العزیز آج ہم سورة الفاتحہ کا شان نزول سمجھیں گے سکھیں گے اور امید ہے سمجھنے سکھنے کے بعد اس کو آگے لوگوں تک پھیلائیں گے سورة فاتحہ یہ سورت مکی ہے اور قرآن پاک کے اس حصے میں سے ہے جو ابتدائے دور میں نازل ہوا حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ تلکتاب مکہ مکرمہ میں عرش کے نیچے کھزانے سے نازل ہوئی اس کو یاد کیجئے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ تلکتاب مکہ مکرمہ میں عرش کے نیچے کھزانے سے نازل ہوئی جو بعد سورہ فاتحہ کے مکی ہونے پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْعَانَ الْعَذِيمِ سورہ الحجر ہے آیت ایٹی سیون ترجمہ اس طریقے سے ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اور ہم نے تم کو دین کیا دی سبعہ سات آیتی دی من المثانی جو دہرا کر پڑی جاتی ہے وَالْقُرْعَانَ الْعَذِيمِ اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا تو یہ سورہ حجر میں جو ہے نا آیت نمبر ایٹی سیون میں ہمیں اس کی دلیم ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہے سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ کے سامنے ام القرآن صورت الفاتح کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالی نے اس صورت کے مثل کوئی صورت نہ تورات میں اتاری نہ انجیل نہ زبور میں اور نہیں بکیہ قرآن میں یہی سبع مطانی اور قرآن عدیم ہے جو مجھے آتا کیے گئے المستدرک للحاکیم جلدو حدیث دو سو اٹھاون صورت حجر بلا اختلاف مکی ہے اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں صورت فاتح کے آتا کرنے کا احسان جتلائیں اور پھر اسے مدینہ میں نازل فرمائیں بلکہ یہ مکہ ہی میں صورت حجر سے پہلے نازل ہوئی اور اسی طرح ہمیں یہ قول کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دس سال سے کچھ اوپر بغیر صورت فاتح کے نماز عدا کرتے رہے اس بات کو عقل قبول نہیں کرتی یہ اسباب نزول نساپوری میں ہیں صورت فاتح کا نام ام القرآن رکھا گیا ہے کیونکہ تمام قرآن پاک کے معنی کو شامل ہے اور اس کا نام سبع محسانی اس لئے رکھا گیا کہ سات آیت ہیں جو بار بار دہرہ دہرہ کر ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے تفسیر ابن کتیر الحمدللہ ہم نے بلکل ہی سمرائزڈ قرآنی آیت کے شان نزول میں صورت الفاتح کے شان نزول کا درس حاصل کیا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور جو بھی اس میں اچھا کہا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اگر کچھ گلت ہے تو میرے شیطان کی طرف سے جو بھی اچھا اس میں کہا گیا اللہ تعالی آپ کے میرے دلوں میں اس کو ثبت کرے اور ہمارے عمل میں داخل کرے وما علینا اللہ البلاغ وصول اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرکاتہ